ہاں میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں کومن سینس کی ہوتی ہیں اس میں سائنس دانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی اس میں اتنی بہترین منیجمنٹ ہو نہیں سکتی تو علم سے لے کے ونناس تک اللہ نے قرآن میں شہد کی مکھی کی مثال دی کہا ان جانوروں کو سوخہ چارہ کھلاتے ہو اور چکنا گاڑا دودھ ہم تمہارے لیے اس میں سے پیدا کرتے ہیں ایسی مشین خود بن گئی سوخے چارے کو آپ لے کے جاؤ جاپان کے سائنس دانوں کو بولو اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ کہیں گے اب تک ہم نے ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کیے آپ بادام لاؤ گے تو ہم تیل نکال دیں گے جڑیہ بزار میں لے کے جاؤ گے دیر سے نکلے گا جاپان کے سائنس دان کے پاس لے کے جاؤ گے ایک دم بہترین فوراں نکال دے گا اور زیادہ مقدار میں اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن بادام سے تیل نکالے گا وہ لیکن اللہ کہتا ہے کہ سوکھا چارہ کھلاتے ہو چند گھنٹوں میں تین چیزیں بناتا ہوں سوکھے چارے سے ایک گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت اور توانائی کا ذریعہ بنے گا ایسی بہترین خاد کے اب تک ہماری فیکٹریوں میں ایسی خاد نہیں منتی ہے جو جالی خادیں بن رہی ہیں انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا اورگینک چیزوں سے ہمیں محروم کر دیا ہے آج بھی گورا گوبر کی خاد کی سبزی دس گناہ زیادہ قیمت میں خریدتا ہے یوریا سے اس کو پتا ہے قدرت کا آلٹرنیٹ ابھی تک پیدا نیچر کا آلٹرنیٹ پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک یہ گوبر یہ زمین کے لیے تاکہ دوبارہ زمین گھاس ہوگائے اور یہ سوکھا چارہ کون کھائے جانور دوسری چیز اللہ کہتے ہیں ہم اس سوکھے چارے سے کیا کرتے ہیں دم بناتے ہیں خون بلڑ وہ بلڑ کیا ہے وہ ایندھن ہے وہ اس مشینری کے لیے ڈیزل کا کام کر رہا ہے پاور دے رہا ہے اس کو ہر مشینری کو سپلائے چاہیے کی نہیں چاہیے پاور چاہیے کی نہیں چاہیے تو یہ اس بحث کے لیے اس گائے کے لیے کیا ہے پاور اور فرمایا جس فیکٹری میں گوبر بن رہا ہے اسی میں خون بن رہا ہے دودھ وہ جو ہے گوبر اور خون سے بچا کے ہم کیا کرتے ہیں لبنن خالصا ایسا دودھ نکالتے ہیں اس کے تھنوں میں خالصا جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت یہ تو اس کا ظاہری کلر ہے اور مزے کا کتنا ہے پینے والوں کے حلق میں فیسلتا چلا جاتا ہے ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے کہتے تھے اتنا مزہ آتا ہے ایسا لگتا ہے دودھ کا ایک گرم گرم گلاس پی لیا ہم نے اتنا مزہ آتا ہے یہ تو ٹیسٹ ہے اس کا اس سوخے چارے کا ٹیسٹ دیکھو کیا تھا کیا نکال ہے اور اس میں آئل کتنا ہے چکناہٹ کتنی ہے گرم کرو اتنی موٹی ملائی اسے گرم کرو دیسی گھی اس سوخے چارے میں کہیں گھی نظر آرہا تھا آپ کو یہ چند گھنٹوں میں ہو رہا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا اس میں قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بڑی بڑی نشانی ہے یہ مشین خود نہیں بن سکتی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا شہد کی مکھی نے اپنے آپ کو خود ایسا خوبصورت ڈیزائن نہیں کیا ہے پوری فیملی اور خاندان کی شکل میں رہتی ہے کیا خاندانی سسٹم پہ فیملی سسٹم پہ شہد کی مکھیوں میں کسی موٹیویشنل سپیکر نے تغریر کی تھی کہ تمہاری ایک ملکہ ہوگی ایک ہزبینڈ ہوگا اور ایک وائف ہوگی اور جب نر زیادہ تعداد میں ہو جائیں تو عورتیں پکڑ کے ان کو مار دیں یہ ہوتا ہے شہد کی مکھی میں جب نر کی گروت ریشو بڑھتا ہے تو کچھ مکھیاں اس کام پہ ہوتی ہیں کہ یہ کباب میں ہڈی بننے کے علاوہ کسی اور کام کے نہیں ہیں یہ سوائے چھیڑ چھاڑ کے اور یہ چھتے کا محول خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے وہ مزدور مکھیاں جو فیمل ہوتی ہیں وہ ان میلز کو مار دیتی ہیں ان کو کس نے بتایا بھئی ہے ایک منیجمنٹ ہے شہد کی مکھی کے پورے نظام میں اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے مکھی کی کھوپڑی میں یہ انسال کر دی ہیں سوفر اس کو سمجھا دی ہے دور دراز علاقوں میں نکل جا بائی ائر سفر کر تیرا رب واپسی کے راستے تجھے بھولنے نہیں دے گا میں تجھے کرف ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری کے علم پہلے سے سکھا دوں گا وہ ٹرگنومیٹری کے علم اللہ نے اس کی کھوپڑی میں اسٹال کی اب مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی ہے بائی روڈ سفر کرنا آسان ہے بائی ائر سفر کرنا کیلکولیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوای جہاز کراچی سے اسلام آباد جا رہا ہو میں تو دو تین دفعہ پائی لٹ کے باس بیٹھ کر آیا ہوں تو پائی لٹ نے چار شادیوں کے بیان سننا تو بڑا متاثر ہو گلے لگا لیا نا اس نے مجھے تو اب پائی لٹ جا رہا ہے جی اب کراچی سے لاہور جانا ہے تو دیکھتا با جا رہا ہے بائی روڈ میں تو یہی ہوتا ہے پہلے بھئی یہاں سے آپ ڈیفین سے نکلو تین تلوار تلوار سے سیدھے آپ پہ ٹن مارو ایک مول آئے گا وہاں سے ٹن مارو آسان ہے آدمی کو یاد رہ جاتا ہے تو بائی ائر ایسے سفر نہیں ہوتا کہ جی وہ پائی لٹ دیکھتا با جا رہے ہیں میں لاہور کہاں رہ گیا ہے وہ منارے پاکستان آ رہا ہے منارے پاکستان سے ایک کلومیٹر آگے جا کے میں نے الٹے ہاتھ پہ ٹن مار رہا ہے ایسا نہیں ہوتا بہت پیچیدہ کیلکولیشن ہے جو بڑے بڑے کرب ٹرگنومیٹری کے جو ماہرین ہیں کرب ٹرگنومیٹری کا موجود مسلمان سائنزان تھا البیرونی گورے سو فیصد اسی کو کوپی کر رہے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی اب تک نہیں ہوئی ہے وہی پوری کیلکولیشن ہے جو البیرونی سائنزان کی تھی تو وہ عربی میں تھی اس کو انگلیش میں کنورٹ کیا گیا ہے لیکن بڑی پیچیدہ ہے وہ تو سو فیصد اسی کو فالو کیا جا رہا ہے لیکن مکھی بائیئر سفر کرتی ہے کسی ٹرگنومیٹری کے ماہر کے پاس نہیں جاتی کہ بھائی مجھے بتاؤ میں ایکچولی اتنی دور نکل آئی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں میرا چھتہ ہے کام وہ تھوڑی آئے گی کہ تین تلوار تھا پھر وہاں سے ادھر ٹن مارا وہ ہوا میں جا رہی ہے آپ پڑھیں سائنزان کیا کہتے ہیں وہ سورج کی روشنی سائے کو پورا کیلکولیٹ کرتی ہے جب میں اڑی تھی تو سائے ایسے تھا اس زاویے پر تھا جب میں یہاں ہی ہوں تو سائے ایسے ہو گیا اس کا مطلب میں نے اتنی ڈگری پہ اتنے کلومیٹر سفر کیا ہے ایسی کیلکولیشن اس چھوٹے سے دماغ میں ڈال دی ہے جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں کہا تیرے لیے تیرے رب نے واپسی کے راستے مسخر کر دی ہے وہ تجھے بھولنے نہیں دے گا تو یہ میرے بھائی خود بہت بولونا نہیں ہو سکتا تو یہ بہت آسان ہے تو اب اگلا سوال جلدی سے اگلا سوال یہ ہے بنایا تو ہے بھائی کسی نے یہ پہ پاگلوں والی باتیں چھوڑ دو یہ تو بیکار قسم کی باتیں خود بہت ہوا ہے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو آپ جس محول میں جاتے ہیں اسی محول کے لحاظ سے ایڈجس ہو جاتے ہیں اس کا مثل ایوال ہو رہی ہے آپ کی باتیں اب ایوال تو ہو رہی ہے اتنا تو ہم بھی مانتے ہیں اتنی کے کان آگ دل دماغ جگر ہو گا ہے اس کے اندر ہے بھائی اتنی کہاں سے پھر پیدا ہو رہے ہیں تو مرد پیدا ہو رہے ہیں عورت پیدا ہو رہی ہے وہ الگ جنس ہے یہ الگ جنس تو فطرت نے اپنے آپ کو اتنا منظم کر دیا کہ پانی سے کبھی مرد پیدا ہو رہے کبھی عورت اور دونوں کے ملاب سے پھر نزل چل رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی تو خیر کسی نے بنایا ہے اس سوال میں آپ سائنسدانوں کو اپنا باپ نہیں بنا سکتے یہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے دوسری بات بنانے والے نے کیوں بنایا اس کا جواب بنانے والے کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے گا ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا تو یہ ہم سے نہیں پوچھا تھا یہ کس سے پوچھا تھا جنہوں نے نکالا ہے ہم نے اس کا جواب اس لئے نہیں دیا بھائی جنہوں نے نکالا ہے ان سے پوچھو یہی ہے نا لوجک کی بات ہے بھائی جو کام کرتا ہے اس سے پوچھا جائے گا آپ بچوں کو صبح و شام ڈانٹتے ہو بیٹا یہ گلاس یہاں کیوں رکھا ہے تو بچے کہتے ہیں ابو میں نے نہیں رکھا یہ آپ ہی نے رکھا ہے یہ باج ہی نے رکھا ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بچے بھائی یہ برطن کس نے توڑا یہ کیوں توڑا تو بچہ فوراں کیا کہتا ہے میں نے نہیں توڑا تو جو کام کرتا ہے جب ہی وہ موٹے آدمی کو لوگ کندہ نہیں دے رہے تھے نا کہ ہم نے تھوڑی مارا ہے صحیح ہے نا اسی وجہ سے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے مارا ہے نہیں ہم نے مدار تھوڑی ہیں تو یہ جو سائنسدان ہے نا ان کو ہم باپ نہیں بنا سکتے اس سوال کے جواب میں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا اس میں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں آپ ان کو بالکل بھی اس سوال کے جواب میں لفٹ نہ کرائیں ان کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں آپ کا بزنس میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہو آپ اچھے سائنٹس کیسے بن سکتے ہو آپ معاشرے میں کارامت فرد کیسے بن سکتے ہو آپ کی صحت کیسے اچھی ہو سکتی ہے ان کے پاس انتہائی اہم ترین سوال کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے ہمیں پیدا کیوں گیا ہے اس سوال کا جواب موٹیویشنل سپیکر کے پاس نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم ترین سوال یہ کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں دیکھو آپ کو کمپنی نے بھیجا کسی پروڈیکٹ کے لیے ٹھیک ہے نا کمپنیاں بھیجتی ہیں نا کہ یار ٹھیکے داروں کو بھیج دیا کہ یار انجینئر کو بھیج دیا وہاں ہم نے ایک بیلڈنگ بنا لی ہے آپ گئے وہاں پہ اس میں آپ کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں کمپنی کھانے کا بھی انتظام کرے گی رہائش کا بھی انتظام کرے گی بیمار ہو گئے تو ڈاکٹروں پورا پینل جاتا ہے نا ساتھ میں اب آپ جب وہاں پہنچے سمجھ لیں کہ ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھیج دیا آپ کو کمپنی نے کہ یار ہم نے کوئی نیا پروجیکٹ وہاں شروع کر رہے ہیں بس افریقہ کے جنگلوں میں ہم کوئی کاکڑ دنہ کر رہے ہیں ہم وہاں پہ کاکڑ دنہ سمجھتے ہیں کاکڑ دنہ یہ ہوتا ہے کب والی جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں آرام آرام سے چلتی ہے وہاں شروع میں آرام آرام پھر ایک دم جوش آگے کاکڑ دنہ کاکڑ دنہ اس طرح کی آواز آتی ہے تو یہ جب ایک دم سے کچھ ہوتا ہے نا مزہ ہی آجائے تبھی اس کو کہتے ہیں کاکڑ دنہ تو یعنی ہم جنگل میں منگل کرنا چاہتے ہیں کوئی افریقہ کے جنگل میں ایسا کوئی بیلڈنگ بنے کوئی ایسا پروجیکٹ بنے ایک بلکل چھیر گیدڑا لومڑیاں دائیں بائیں اور آپ کا ایک خوبصورت سا ہوتل ہو وہاں پہ جنگل میں کیا ہو جائے گا یعنی لوگ تو مالدار جو پیسہ ہے وہ تو چاہتے ہیں نا ایسی جگہ جا کے رہو جو بلکل ہی یونک قسم کی جگہ ہو اب آپ گئے آپ بھی اس میں تھے پروجیکٹ دیا کمپنی نے تو ظاہر ہے کمپنی جب جنگل میں بھیج رہی ہے تو کھانے پینے کا بھی اندزام ہوگا بھائی کسی کو بیمار ہو گیا تو ڈاکٹروں کا پینل بھی جا رہا ہے تو اب آپ کو گاڑیاں بھی دی وہاں پہ ہر طرح کی سہولتیں آپ کو دے دی وہاں پہ آپ کو اورگینک غزہ ملے تو گائے بھین سے بھی دے دی انہوں نے یار وہیں دودھ نکال کے پیو وہاں آپ کون خرید کے لے کر آئے گا بھیڑ بکریاں بھی دے دیں کہ کٹ کے وہیں گوش کھاؤ سارے انتظامات جو ایک مناسب لائف کے لیے ضروری ہیں کمپنی نے آپ کے لیے مہیا کر دی اب آپ جب وہاں گئے آپ تھے فور ایکزیمپل منیجر تھے آپ کا کام تھا مزدوروں کو جمع کرنا اور انجینئروں کو جمع کر کے نقشہ بنوانا آپ نے کیا کہ آپ نے وہاں جا کے آپ نے کہا کمپنی نے بڑی زبردست سہولت دی ہے یار مجھے صبح ناشتے میں پراتھے بھی ملتے ہیں اور دو انڈے کی سہولت بھی اور ڈبل روٹی کی سہولت بھی ہے ایسا کرو آج ناشتے میں بریڈ لے آو پراتھے کل کھاؤں گا میں دوپیر لنچ میں آپ نے کہا آج بریانی تھی پلاو کھائیں کیا بریانی کھائیں آپ کا آئیڈیا کہ کل بریانی کھائی آج کیا چلے گی پلاو رات ڈینر میں کیا کرنا ہے شام کو چاہے سموسے کا انتظام صبح آپ جوگنگ کر رہے ہیں تیار تھوڑا میں ایسا ناو پراتھے کھا کھا کہ یہی پھٹ پھٹا کے ختم ہو جاؤں صبح جوگنگ شروع کر دی اب کیا ہو رہے کہ آپ بہترین لطف اندوز پھر آپ موٹیویشنل سپیکرز کو سن رہے ہیں کہ لائف کو کیسے ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی صحت کے حوالے سے آپ روزانہ پچیس تیس ڈنٹ پیلا کریں آپ ساتھ کامیاب لوگوں کی علامتیں کوئی کتاب آپ کو سیون ہیبٹس آف سکسسفل پرسن وہ آپ لے کر گئے تھے ساتھ کامیاب ترین لوگوں کی ساتھ علامتیں کہ وہ کیسے چھلائف گزارتے ہیں ان علامتوں کے مطابق آپ نے اپنے اندر وہ علامتیں کہ یار وہ ٹائم پس ہوتے ہیں وہ ارادے کے پکے ہوتے ہیں وہاں آپ نے ورشاپس کروانا بھی شروع کر دیں اٹینڈ کرنا بھی شروع کر دیں نہیں سمجھا پارا میں اپنی باش زبردس پھر آپ کو شکار کا بھی شوق تھا آپ نے کہا یار سوڑا جنگل میں ہرن ورن بھی جا کے دیکھتے ہیں شکار کرتے ہیں زبردس لائف گزر رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے یہ صحت بھی اچھی ہے ہے بھئی صحت بھی کیا ہے بہترین ہے اور اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے خوشیاں بھی ہیں سکسیز ہی سکسیز ہر جگہ اور اب تو لوگ آپ سے ٹریننگ لینے لگے کہ حضرت آپ جو اتنی ہسی خوشی لائف گزار رہے ہیں وہ سیون ہیبٹس جو ہیں ذرا ہمیں بھی بتائیں آپ نے چودہ بتا دی اس کو آپ نے کہا کچھ تو گوروں سے کچھ میرے اپنے تجربے ہیں اب نئی کتاب مارکیٹ میں آئی چودہ ڈیفینس کے لڑکے تو یہی کر رہے ہیں نا چودہ کامیاب لوگوں کی چودہ علامتیں ہیں ایک مہینے بعد کمپنی کا فون آئے گا بھے کر گیا رہا ہے وہاں پہ تجھے جو کام دینے کے لیے گیا تھا کمبخت ہم تو سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں ابھی تک ایک کیل بھی نہیں ٹھکی ہے اس میں کوئی کھدائی کا کام تک تو شروع ہوا نہیں ہے وہاں پہ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے آپ جواب میں کہہ رہے ہو بھائی لائف کو انجوائے کرو گدے گھوم رہے ہیں زیبریں گھوم رہے ہیں اور اتنا خوبصورت منظر بھیڑ بکریاں اور دودھ اورگینک چیزیں میری تو صحت اچھی ہو رہی ہے اور پھر چار شادیوں پہ بیان بھی سن رہا ہوں آج کل میں یہیں چار شادیاں بھی ہو گئیں آپ کی جنگل میں ہے بھائی اور بڑی لائف ایسے زبردست بھائی اور تنخواہ بھی ہر مہینے آپ لے رہے ہیں کمپنی سے اب کمپنی چھوڑے گی آپ کو بولو نا کمپنی کہے گی تو اپنے خرچے پہ آیا ہے یہاں پہ گیا یہ تیرے باپ کا جنگل یہی کہے گی نا جیسے ہم ٹھیکے داروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا ٹھیکے دار اگر کوئی غلط جگہ کیل ٹھوک دے میں قرائے دار تھا تو کسی کے گھر میں میں قرائے پہ میں نے لیا ہوا تھا میری نئی نئی اتفاق سے شادی ہوئی تھا چھپ کے رہ رہا تھا میں پھر بعد میں بتا دیتا تھا دس پندر دن بعد تو گھڑی لگانی تھی ہم دیوار پہ نا کیل ٹھوک رہے تھے کہ یہاں گھڑی لگانی ہے مجھے اندر سے آواز آئی مالک مکان کا گھر ساتھی تھا خاتون جو مالک مکان خاندون کا آواز آئی دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے ملفوظ نامی تک ہی آ رہے ہیں ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں تیرے باپ کا گھر ہے جو جہاں چاہے تو کیل ٹھوک دے کہتا ہے نا مالک مکان اب تجھے کرائے پہ دیا ہے آرام سے رہے یہ تھوڑی کہ جہاں چاہے دیواروں کا مجھے وہ خاتون کی درد سے نکلی بھی آواز اچھا وہ میرا بڑا حتنام کرتی تھی مفتی صاحب ہیں ایسے نا لیکن ان کو نہیں پتا تھا میں ان کی آواز سن رہا ہوں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں دیواروں کا بیڑا غرق کرنے مجھے اتنی اسی ہے ہی میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا بھائی رہنے دو تو کمپنی آپ سے کہے گی یہ تیرے باپ کا جنگل ہے اور یہ تیرے باپ کے بگرے ہیں جو میں نے تُو کٹ 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 کے روزانہ کھا رہا ہے یہ بگرے تُو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کیا اور یہ جو تُو روزانہ ڈبل روٹی میں مکھن لگا لیا کہا ہے آج پراتھا ہونے چاہیے تو آج بریانی ہونی چاہیے تو آج پلاہ ہونے چاہیے تیرے باپ کی دے گے پکری ہیں یہاں پہ یہی بولے گی نا تیرہ تو ایک دھیلہ سالے خرچ نہیں ہوا ایسی جو گالیاں اس کو آتی ہوں گی جو مہین اختر کے مامو نے بھی جو گالیاں دی ہوں گی انور مقصود کا مہین اختر کے ساتھ پروگرام ہے نا کہ مامو گالیاں دیتے ہیں آپ لوگ تو نئے نا ہمارے پرانے لوگ تو بہت سنتے رہتے ہیں مہین اختر کا پروگرام ہے یو ٹیپ پہ سرچ کر لیں انور مقصود کے ساتھ کراچی میں رہتے رہتے نا مامو گالیاں دینے پہ آ گئے تھے حالات اتنے خراب تھے کہہ رہے ہیں نلکہ کھولو تو پانی نہیں آ رہا تو ملکے کو گالیاں اور بٹن دباؤ پنکھے نہیں چل رہا پنکھے کو گالیاں بلب جلاو کہہ رہے ہیں جلنے رہا تو بلب کے رشتداروں کو گالیاں صحیح ہے تو آپ کتنی گالیاں نکالے گی کمپنی کتنی گالیاں نکالے گی نا جو بھی اونر ہوگا کہ یار تو تیرے باپ کا ہی ہے جو یہاں تو میرے بھائی ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے جب کسی نے بنایا ہے ہمیں ہم خود نہیں بنے ہیں اور یہ سارے جانور گائے جس کی میں نے مثال دی سوخہ چارہ کھلا کے دودھ پیدا ہو رہا ہے شہد کی مکھی شہد بنا رہی ہے ایک ایک چیز کو اٹھا کیا سسٹم ہے خربوزے کا بیر زمین میں ڈالا ایسے سوفر اسٹال ہو گئے کمپنے نکلی پودا نکلا بیل نکلی پھر اس میں پھول پیدا ہوئے پھولوں نے تتلیوں کیڑوں مکوڑوں کو اٹھیک کیا اپنی طرف ایک پورا سسٹم ہے اور اس سے نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوا اس سے پھر پھل پیدا ہوا وہ بڑا ہوا پھر خربوزہ بن گیا پھر کاتا تو اس میں وہی بیچ جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا یہ خدمتیں ہو رہی ہیں ایک نہیں ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ایک چیز بھی تم نے نہیں اجات کی ہے اس میں سے یہ سب ہم نے کیا ہے تمہارے لئے اور آپ اس لائف میں آنے کے بعد پیدا ہوئے خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے دو چشمیں جاری کر دیئے کمال ہے پہلے ماں روٹی کھاتی ہے اس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے ادھر بچہ پیدا ہوا اندر کا سارا سسٹم چینج حالکہ وہی ماں ہے پہلے تو دودھ نہیں بن رہا تھا کیا ہنسین اتفاق ہے یار ادھر بچہ آیا اب وہی روٹی کھائے چاول کھائے گوش کھائے ہر چیز دودھ میں تبدیل ہو رہی ہے اور دودھ چھاتیوں میں پہنچ رہے اور بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ بھی نہیں جانتا دودھ پینے کا طریقہ بھی جانتا ہے کہاں سے ملے گا یہ بھی جانتا ہے تو میرے بھائی آپ جب دنیا میں آئے آئے نہیں بھیجا گیا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے جب گوروں کو پڑھنا شروع کیا ان کے ہاں نائٹ کلب ملے ہمیں ان کے ہاں ہمیں ایاشی ملی شراب ملی اور ترقی اور سائنس اور یہ ساری جو لائف کو ظاہر ہے انٹرٹین کرنے کی چیزیں تو ہم ان چیزوں میں اولج گئے ہم نے کہا یار اب میرا حدف ہے بحری اٹاؤن ڈیفینس میں تو بن گئے دو چار بنگلے اب بحری اٹاؤن کی طرف نکلو یار کب تک ڈیفینس میں پڑے رہو گے لوگوں کا یہ سوچ ہے لیکن ڈیفینس والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ بحری اٹاؤن تو تیل بیشتا ہے ہمارے سامنے تو اس لئے میں بیان واپس لے رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ سیاسی سطح پہ ڈیفینس کی قیمتیں گر جائیں آج کل میرے بیان کرنے سے پہلے وہ ہر آدمی اپنے مطلب میں استعمال کر رہا ہوتا ہے ہر آدمی نا تو وہ اکدم قیمتیں نیچے آ جائیں کہ بہری اٹاؤن والے اوپر ڈیفینس والے مر رہے ہیں تو وہ ڈیفینس والے مجھ پر غصہ ہو جائیں گے تم نے ہماری پلوٹوں کی قیمتیں دو ٹکے کی کر دیں تو بہری اٹاؤن میں جاؤں گا تو میں یہ بیان دے دوں گا فیلحال یہاں پر یہ ہے کہ وہ والے اس پر مر رہے ہیں لیکن آپ کا ایک حد اف ہے اتنے پلوٹ یہاں اتنے پلوٹ یہاں پھر لائف کو انجوائے کرو گل فرینڈ رکھ لی شراب کباب سٹے مٹے سکون کے لیے میوزک اسی میں آپ علج گئے تو اللہ یہ کہنے میں بجا ہے کہ یہ تیرے باپ کی زمین ہے ہے بھئی ہے یہ درخت تم نے اپنے ہاتھوں سے بیجوں میں یہ سوفیر انسٹال کی ہیں یہ آسمان سے پارشیں یہ سوال کیا جا سکتا ہے تمہارا باپ برس آتا ہے معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوزیب لینگویج لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں آئی گی نہیں ابے تبے جب تک نہیں کرو میرے بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کسی سے قرضہ مانگنے جاؤ تو کیا خیال ہے ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایکچولی میرے ایک کروڑ روپے لیے تھے اور پہلی تاریخ کا کہا تھا تو کائنڈلی اگر وہ دے دیں گے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی مل جائے گا یہاں تو زیادہ تر تاجر لوگ ہیں نا ایسے ملتا ہے کہ کائنڈلی آپ ایک کروڑ روپے دے دیں وہ کہے ایکسکیوز می سر آپ کہیں تھینکیو اپنا خیال رکھیے گا میں کل دوبارہ ٹرائی کروں گا ایسے ہوتا ہے بات سمجھ میں آئے گی اس کے آپ جب جاتے ہونا تو ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو کروڑا کیسے نہیں گلوارے ہوتے ہیں سنا رہے ہوتے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کیسی کیسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ مہین اختر سے پوچھ لیے گا مرہوم رحمت اللہ علیہ سے تو اس کے بعد میں بھی یہ تھوڑا سا اس سٹائل میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے تو بھائی یہ زمین ہمارے باپ کی نہیں ہے گورا یہ غلط فہمی میں ابتلا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں اب ہم جو چاہے کریں قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے اس میں آسمان سے پانی تمہارا باپ نہیں برساتا ٹھیک ہے نا زمین سے جترہ ترہ کے نبتات پیدا ہو رہے ہیں تمہارا باپ نہیں نکالتا اور شہد کی مکھی جو شہد بناتی اتنی مہنس سے اور چھتہ تم کاٹ کے پورا شہد بھی جاتے ہو یہ چھتہ تمہارے باپ نے نہیں بنایا کسی کے والد صاحب بیٹھو تو معذرت بھائی ٹھیک ہے نا تو یہ تمہارے باپ نے نہیں بنایا تو یہ ایک ایک چیز جالالکم من انفسکم ازواجہ قرآن کہتا ہے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیے اس نے عورت کو پیدا کیا عورت کی اٹریکشن مرد کی طرف مرد کی عورت کی طرف یہ جوڑے اللہ نے پیدا کیے تاکہ ہماری زندگی ایک حسین زندگی ہو محبت والی زندگی ہو انٹرٹینمنٹ ہو اس زندگی میں کچھ تو یہ ساری چیزیں گارڈ گفٹڈ ہیں یہ خود بخود نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے تمہیں بھی ایک پروجیکٹ دے کے ہم نے بھیجا ہے اس پروجیکٹ پہ کام کرو گے تو یہ چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کرو گے تو میں تم سے یہ نعمتیں روکوں گا نہیں لیکن آخرت میں اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا بہت سخت سزا رکھی اللہ نے وہ جہنم کی آگ ہے وہ سزا